آج کل ایک وائرس پھیلا ہوا ہے جو چائنہ سے شروع ہوا جس کو کرونا کہتا ہے وہ اتنی تیزے سے پھیلی ہے کہ چائنہ کے ساتھ عمد رفت بند ہو گئی ہے کربار بند ہو گیا ہے لیکن پھر بھی وہ پھیل گئی ہے سعودی عرب نے عمر بند کر دیئے ہیں کسی کو عمر برانے کی اجازت نہیں ہے پاکستان میں بھی اس کا خوف پھیلا ہوا ہے تو ہمارے نبی فرمائے تھے لا عدو فی الاسلام ایک تو ہمیں بنیاد بتائیے کہ بیماری آتی ہے اللہ کی طرف سے وہ لگتی نہیں وہ اللہ لگاتا ہے تو لگتی ہے اسلام میں کوئی چھوٹ چھات کوئی نہیں ہے لا عدو فی الاسلام دوسرا زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں بیماریوں سے کوئی نہیں مرتا اپنے ٹائم پہ لوگ مرتے ہیں سہت مند بیٹھے بیٹھے مجھے کل ملا وہ صدیق بھائی کا بیٹا سبزی بھائی دا صدیق تھا چوک کہ وہ بیٹھا ہوا باب میرا خبریں دیکھ رہا تھا اور ایک دم یوں ہوا تو ہم نے دیکھا تو مرا پڑا تھا اس طرح ہوا اور مر گیا اسلام میں یقین اللہ پر ہے لیکن سبب اختیار کرو یہ یقین کہ اللہ کی طرف سے آتی ہے بیماری چھوٹ سے نہیں آتی لیکن احتیاط کے لئے آپ نے کہا جہاں وبا پھیل جائے وہاں کوئی شخص نہ جائے اور جو وہاں رہ رہا ہے وہ باہر نہ آئے سبحانہ اللہ کتنا بیلنس کر لیا ایک تو یقین تھی کہ اللہ عدو فی الاسلام اسلام میں چھوٹ چاہت کوئی نہیں ہے اوپر سے اللہ کا عمر آتا ہے تو ایک دفعہ ہندوستان میں پھیلی تھی تعون تو اس گھر میں سب کو لگ گئی ساتھ والے گھر میں کسی ایک کبی نہیں لگی پھر دو گھر چھوڑ کے اس گھر میں لگ گئی اور اس کے بالکل برابر والے میں کسی ایک کو نہیں لکھی تو یہ میں ریکارڈ کرا رہا ہوں پورے اپنے سامعین جو سنیں گے ان کی تسلی کے لئے کہ ہمارا تو لا الہ الا اللہ پر ایمان ہے ماشا اللہ کان کہ اللہ جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے جس کے بارے میں چاہتا ہے کر کے دکھا دیتا ہے اور نہیں چاہتا تو نہیں ہوتا جب چاہتا ہے 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 جب چاہ